ایدو لازا میں چھے سے سات دن رہ گئے ہیں تمامی لوگ اپنے جانوروں کے حدمت کر رہے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں ان کو لے لے کر گھوم رہے گلیوں مولنوں کے اندر لیکن تمام صورتحال کے اندر کل جو کراچی کے علاقے نیو کراچی گودرا کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک معصوم سا بچہ پانچ سے چھے سال کا بچہ اپنے جانور کو گھومانے کے لئے نکلتا ہے لیکن بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو رسی ہوتی ہے جانور کے ہاتھ کے ساتھ بن جاتی ہے اور وہ جانور بدکتر تیزی سے بھاگتا ہے اور چار سے پانچ مر تک مسلسل بھاگتا رہتا ہے اور بچارہ معصوم سا بچہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بچارے کی دیت ہو جاتی ہے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے یہ واقعہ جو ہے وہ عام واقعہ نہیں ہے اب یہ بھی ایک جانور ہے اب اس جانور کو میں کھلاؤں گا اس کو پلاؤں گا اس کی مالش کروں گا تو یہ بھی بہت اچھے طریقے سے میرے ساتھ رہے گا یہ بھی بہت پیار سے میرے ساتھ رہے گا لیکن اگر اسی جانور کو لے کر میں بھاگوں میدانوں میں گلیوں میں محلوں میں سڑکوں کے اوپر تو یہ جانور بھی تنگ ہوگا یہ جانور کو بھی غصہ آئے گا وہ بھی بھاگے گا باقی لوگوں کو یہ تکلیف پہنچائے گا یہ بھاگے گا ٹکر بھی مارے گا لوگ زخمی بھی ہوں گے اب میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعی سے خدا رہ سبق سیکھیں اپنے جانوروں کی حدمت کریں کھلائیں پلائیں والدین سے خاص کر گزارش ہے کہ خدا رہ اپنے بچوں کو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اس طرح کی رسیہ نہ پکرائیں سختی سے سختی سے ان کو روکیں ان کو جانوروں کے پاس بھی جانے نہ دے دور رکھیں جانور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو مارتے ہیں ٹکر ہیں مارتے ہیں حدثات بھی ہوتے ہیں ان جانوروں کی حدمت کریں ان کو کھلائیں پلائیں لیکن خدا رہا اس طرح ان کو رسیہ نہ دے والدین کو میں کہتا ہوں کہ سختی سے روکیں اور محلے کے لوگوں کو اور جوانوں کو کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح کے اگر لوگ جا رہے ہیں بچے گھمار ہیں تو سختی سے ان کو روکیں ان کو منع کریں ٹوکیں بزرگوں کو بھی خاص کر اور اس واقعی سے سبق لیں ان جانوروں کی حدمت کریں ان کی حدمت کرنا سواب بھی ہے جانوروں کی حدمت کرنا اسلام میں بھی سواب ہے لیکن ہی جانوروں کو تنگ کرنا ان کو تکلیف پہنچانا بہت ہی زیادہ غلط بات تو خدا رہا اس واقعی سے سبق بھی سیکھیں ان کی حدمت ضرور کریں لیکن ان کو تکلیف نہ دیں اگر آپ تکلیف نہیں دیں گے تو یہ بھی تکلیف نہیں دیں گے اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں ہم اپنے دوستوں کو گروپس میں پھیلائیں تاکہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ ہو لاب